بے باگ بات میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں خرشید ربانی اور آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا عرشد مندی صاحب جمعیت علماء ہند کے قومی صدر ہیں پرائی منسٹر نرین مدی نے ٹرپل طلاق کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اوپر لانت ہے اس کے اوپر بات ہوگی دینی مداریس کے جو اس وقت نظام ہے جو سسٹم ہے دینی مداریس کا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اتر پردیش میں حکومت کیا کچھ کر رہی ہے مائنورٹی سے ریلیٹیڈ جو ایشیوز ہیں ان کو لے کر کے کیا کچھ کر رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ملک کے ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر مولانا عرشد مندی صاحب بات کریں گے ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے سر سب سے پہلے آپ کیسے اقبال ہیں کیسے ہیں کیا چلا اس وقت ملک کا محول جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویزن دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو سب سے پڑی پرابلم ہے اس ملک کی وہ صرف مسلمانوں کی ہے تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ مسلمانوں سے جڑے ہوئے ہی نظر آتے ہیں ٹیلی ویزن کے اوپر اور اخباروں کے ذریعے دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا کیوں ہے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ملک کے اندر کالیٹی ختم ہو گئی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ملک کا صورتحال ہے وہ بھیانک اس معنی کے رہے کہ کسی کا نظریہ اور کسی کا ذہن جس کے اوپر انسان اپنے آپ کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط سمجھتا تھا آج کوئی نظریہ ہی نہیں ہے آپ کسی کو دس پیسے دے دیجئے وہ بھگ جائے گا کسی کی قیمت دس کروڑ ہے وہ بھگ جائے گا کسی کی قیمت پندرہ کروڑ ہے وہ بھگ جائے گا اور جو بات میں کہنا ہوں وہ ہر سطح کے اوپر آپ کو ملے جی وہ لوگ جو کروڑوں کے مالک ہیں آج وہ صبح سے ادھر پالا ہے شام کو ادھر پالا ہے اس لیے ملک کسی سیاسی سطح کے اوپر صحیح طریقے پر چلے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے اور ہم اس نظریہ کے اوپر زندہ رہیں گے اور اسی نظریہ پر مریں گے آج ملک کی کسی سطح کے اوپر بھی یہ چیز باقی نہیں ہے وہ لوگ جو کروڑوں کے مالک ہیں کروڑوں کے اندر بھک رہے ہیں حکومتیں بند رہی ہیں اور حکومتیں بگل رہی ہیں اور نظریات کوئی چیز ہی نہیں ہے کسی آدمی کا کوئی نظریہ نہیں ہے اشارہ نتیش کمار کی طرف ہے نہیں نہیں میں نتیش کمار نہیں آپ یہ دیکھئے کس طرح خرید و فروغت ہو رہی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ کسی سیکلر ملک کے اندر اس طریقے پر خرید و فروغت ستر سال کے اندر تو نہیں ہوئی ہے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک ووٹ کے اوپر صرف پندرہ تیرہ دن گدر گئے اور ایک ووٹ اپنی جگہ سے ٹس سمس نہیں ہوا جبکہ خزانے کھلے ہوئے تھے کروڑوں روپیا لے لو لیکن نہیں ہوا آج کی صورتحال یہ ہے کہ آپ ہر سطح کے اوپر صبح کتہ بلی شاہر ہر طرح سے آدمی کی کوئی حیثیتی باقی نہیں ہے یہ وہ نظریہ ہے کہ جس سے افراد کے اندر جب طاقت نہیں ہے حکومت چرانے والوں میں طاقت نہیں ہے پارلیامٹ کے ممبروں کے اندر طاقت نہیں ہے اسمبلی کے ممبروں کے اندر طاقت نہیں ہے تو ملک چلے یہی حالات ہیں کہ چلے وزیراعظم نریند مودی ٹرپل طلاق کے اوپر بار 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 بولتے رہے ہیں اور اپنی فکر کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں اور ابھی انہوں نے کہا ہے پندرہ آگست کے موقع پر کہ یہ لانت ہے سماج کے اوپر کس نظرے سے آپ دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں چونکہ واقعی یہ ٹرپل طلاق کے اوپر بہت ساری بحیث ہوئی ہیں اور آپ نے بھی کھل کر کے اس مسئلے کے اوپر بات رکھی ہے ہم بھی ٹرپل طلاق کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں اسلام تو ٹرپل طلاق کو برا سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بے غیرت آدمی ہے جو ایک طلاق سے اپنے بیوی کے اور سنبند کے جو شوہر کے سنبند ہیں ان کو ختم کرنے کا اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے وہ ایک طلاق سے بھی ہو سکتا ہے لیکن آدمی کی غیرت ختم ہو گئی ہے اور وہ ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری یا بیق وقت تین طلاق کہہ دیتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ عورت باعزت عورت ہے اور ہر انسان اپنے اندر عزت رکھتا ہے جو بے غیرت شوہر عورت کے عزت سے کھیل رہا ہے اور نکاح میں لینے کے بعد اس کو طلاق دے کر کہ اس طرح سے کہ اس کے بعد پھر پلٹنے کا کوئی حق اسے باقی نہ رہے اب یہ بے غیرت اس لائق نہیں رہ گیا ہے کہ عورت پھر اس کے پاس جائے اس لئے اسلام نے راستے میں ایک دیوار کھڑی کی ہے اب اگر کوئی دوسرے مرد سے چاہدی ہوگی اور وہ طلاق دے دے گا تب ہی جا سکتی ہے ہونا یہ چاہیے کہ اب یہ عورت اپنی عزت کی ایسے بے غیرت مرد کی جو کسی کی عزت و عبرو کا خیال نہ رکھے اس کے پاس نہ جائے اپنے دوسرا شادی اور شادی کے دروادہ یہ ہمارے سماج کی بربادی ہے ہندوستان چونکہ ایک ہندو ملک تھے ہم سب ہندو دھرم سے کنورڈ ہو کر کہ اسلام میں آئے ہمارے پاس وہ خرابیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں عرب دنیا کے اندر اگر کوئی طلاق وال تو تین طلاق نہیں دیتی اور اگر طلاق دے دی تو عورت کے لیے دروادے کھلے ہوئے ہیں عدت پوری ہوئی اور یہاں اس کے رہشتے آنے شروع ہو گئے اور وہ کسی بھی عمر کی عورت ہے اس لیے کہ مرد کو کسی بھی عمر کی عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور دروادے کھلے ہو تو فوراں نکاح ہو جاتا ہے ہمارے سماج کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ عورت جس کے شوہر سے تعلق ختم ہو گئے ہم اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں اپنے سماج کے اوپر لانت سمجھتے ہیں اسی لیے بہت سے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو لے جا کر چھوڑ دے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب منحوس ہو گئی اب نہ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہے نہ اپنی سسرال میں رہ سکتی ہے اسی لے جا کر کہیں اس کو دکتہ دے لو یہ سوچ بدلنی چاہیے اسلام کے اندر تو دوسرے نکاح کے اندر کوئی دشواری ہی نہیں ہے ہمارے سماج نے اس کے اندر دشواریاں پیدا کر لی ہیں اور اس عورت کو اس بے غیرت مرد کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جس نے اس کی عزت و ناموس گویا کہ ایک کلمہ کہ کر کے تین مرتبوں میں ختم کر دیا حضرت جو آپ کے بیانات ہیں یا جو آپ کی سوچ ہے وہ بلکل الگ ہے لیکن آل انڈیا بسلی پرسنا بورڈ کہتا ہے کہ ٹپل طلاق کو ختم نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساماج ایک برائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا دل دکھانا پڑے گا اور حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا زد چھوڑنی پڑے گی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ طلاق پر طلاق اچھی چیز ہے نہ مسلم پرسنا بورڈ کہتا ہے نہ ہم کہتے ہیں نہ اسلام کہتا ہے بلکہ تین طلاق کا دینا ایک بڑی ناپسندیدہ اور خراب چیز ہے کوئی نہیں کہتا ہے لیکن اگر کوئی تین طلاق دے دیتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تین کہہاں میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں اس تین کو تین رکھا جائے گا یہ ایک مسئلہ صرف اتنہ ہی ہے یہ نہیں ہے کہ تین طلاق دینے کی اسلام ترویج اور اشاعت کرتا ہے نہیں اسلام یہی اشاعت کرتا ہے آپ حدیث کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اسلام یہی کہتا ہے ایک طلاق دے دو اگر رجوع نہیں کرنا ہے ادت گزر جانے دو یہ بھی آزاد ہے تم بھی آزاد ہو اسلام یہ نہیں کہتا ہے جس کو طلاق دو سوال ایک پیدا ہوتا ہے ایک مسئلہ ہے اگر کسی شخص نے تین طلاق دے دی تو کیا ہوگا اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ تین طلاقیں پھوڑ جائیں لیکن یہ کہ تین طلاقیں دو اسلام ہرگر یہ نہیں کہتا کہ ہر طلاق دینے والا تین طلاق دے یہ تو بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ اللہ کے دیئے ہوئے حق سے کھلوال کر رہا ہے حضرت یہ تو مانتے ہیں کہ اس وقت مسلم طبقہ ہندوستان کے اگر میں بات کروں وہ بدنام تو ہو چکا ہے ٹرپل طلاق کو لے کر کے اور اس مسئلے کو یا تو سمجھنے کی یا سمجھانے کی صحیح سے ضرورت ہے یقیناً سمجھانا چاہیے لیکن یہ بدنامی بھی در حقیقت میڈیا کی طرف سے اسلامی ایک مذہب کے اندر ایک مسئلے کی ایک مسئلہ حضرت پرائیم مینیشٹر پندرہ آگست پہ اگر بول رہے ہیں تو اس کو سنجید کی سے تو لینا پڑے حضرت ٹرپل طلاق سے جڑا ہوئی ایک اور مسئلہ ہے حلالہ اور ہم نے دیکھا ایک ٹیلی ویزن چینل نے جو ہے وہ ایک اسٹنگ آپریشن کیا اور یہ بتایا کی کیسے حلالے کی دکانے چل رہی ہیں پورا ایک بازار چل رہا ہے لوگ طلاق کرانے کے لیے اور حلالہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں گراہکوں کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے علماء اکرام کو جو ذمہ دار ہیں جو مذہبی رہنمائے انہیں آگے آنا چاہئے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہئے کہ بھئی یہ کر کے آ رہے ہو آپ قوم بھی بدنام ہو رہی ہیں اور شریعت کو بھی آپ بدنام کر رہے ہو دیکھیں ایک تو مسئلے کا جواب وہ ہے جو میں نے پہلے سے یہ تک بھئی یہاں تو کروڑوں کے مالک جو ہیں وہ کروڑوں میں بھی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو خرید کر کے آپ میڈیا کی تصویر بنا دیں اور یہ کہیں کہ آپ یہ یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کون کہتا اگر وہ پندرہ کروڑوں میں بھی سکتے ہیں لاکھ دو لاکھ پچاس ہزار ان کی قیمت تو دس بیس ہزاری کے اندر ہو جائے گی ان کو لے کر آپ لے آئیں اور لاکر کے مسئلہ کو اس انداد میں پیش کریں جو ایک بھیانک تصویر ہے لیکن میں یہ بات کہتا ہوں یہ تو ایک دوسری میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ اب تیرہ نکاح اس چوار سے نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو حلالے کی شکل کے اندر ہو سکتا ہے یہ عورت جاتی کیوں ہے حلالے کی طرف اسلام تو ہی چاہتا کہ تو اب نہ جا ادھر اس لئے حلالہ رکھا ہے اپنے آپ کو اس سے الگ کر اپنی زندگی کے لیے دوسرے راستے کو اختیار کر ایک دیوار کھڑی کر دیا کوئی اس دیوار کو بھی پھلا دنا چاہتا ہے بلان جائے اچھا حضرت ایک آپ کا جو ہے وہ پرسپشن کیا ہے مسلم خواتین کو لے کر کے کیا ان کے حالات اب ٹو دی مارک ہیں جتنے اچھے ان کے ہونے چاہیے مسلم خواتین کی بات میں کراؤں ایجوکیشن کے معاملات کی بات میں اگر کروں معاشی معاملات کی بات کروں ساماجی طور پر ان کے کیا حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا اس کی طرف آپ کمال کی بات کرتے ہیں عورتوں کے مسئلے آپ یہ بتائیے کہ مردوں کے مسئلے کا کیا ہو رہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومتوں کی پالیسی ہے کہ وہ مسلمان کو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس کو سماج کی اس سطح کے اوپر نہیں لانے دینا چاہتے ہیں جس پر ملک چل رہا ہے اور یہ پالیسی میں تو کہتا ہوں ستر سال سے چل رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ملازمتوں کے اندر گورنمنٹ میں نہیں آتے ہیں کوئی مجھے اس کا جواب دے دے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلمان اس حیثیت کے اوپر آتے نہیں بھئی پولیس کے اندر کیا حیثیت کی ضرورت ہے بھاگنے دورنے والے دوسری جگہ فیل دوسری جگہ پاس ہوگئے تیسری جگہ فیل تیسری جگہ پاس ہوگئے چوتی جگہ فیل پچھلی گورنمنٹ اکلیش گورنمنٹ تھی ہم نے یہ بات کہی کہ آپ جو سیلیکشن کمیٹی رکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر کسی مسلمان کو رکھ دیجئے ہماری بات نہیں چل سکی نہیں چل سکی ہم اس کے باوجود کہ وہ بدنام تھے کہ وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں لیکن انہوں نے پولیس کے اندر نہیں بھٹی ہونے دیا آپ دیکھ لیں کہ دو زلوں سے تقریباً ستر پرسنٹ لوگ آگئے لیکن پوری یو پی سے پانچ پرسنٹ یا آٹھ پرسنٹ مسلمان نہیں آسکا یہ یہ تو یعنی حالات سبھی کے خراب بہتر نہیں ہیں ایک پولیسی ہے ملک کی جو بھی اقتدار کی کرسی کے اوپر آتا ہے وہ اپنے آپ کو اس پولیسی سے نہیں نکال پاتا ہے اتر پردیش کی مجدہ حکومت پر کیا بولیں گے کبھی تو نام چینج کر رہے ہیں کبھی مدرسوں کو فرمان دے رہے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ راشگان گائی ہے آپ یوں میں آزادی منائی ہے جشن آزادی منائی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کا کوئی مدرسہ کوئی عالم کوئی مولوی ایسا نہیں ہوگا جسے اپنے آزاد دونے پر گرب نہ ہو یا خوشی محسوس نہ ہو نہیں یہ غلط کہتے ہیں دیکھیں مدرسے تو اس سلسلے کے اندر پہلے سے چل رہے ہیں دارلوم کے اندر مولانا عیفد الرامان سامرہوم کے دوانے اب سے تقریباً تیس سال پہلے سے دونوں کے اندر دونوں یعنی چھبیس جنوری کے اندر بھی اور پندر آگست کے اندر بھی چھٹی ہوتی ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں یہ اب بے شمار مدرسے ہیں کہ جن کے اندر جھنڈا لہرہ جاتا ہے اور پروگرام بھی ہوتے ہیں اب تو تصویریں بھی اس کے بعد اخبارات کے اندر آنے لگی ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے بات یہ نہیں ہے میرا ایک ماننا ہے میں اس بات کو کہتا ہوں اور میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ دیکھئے گورنمنٹیں گورنمنٹ یا ملک کے ساتھ وفاداری پر ضرور چلتی ہیں لیکن ملک میں امن و امان اور سلامتی کے ساتھ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے تجربہ شرط ہے بلکل عراق تباہ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ صدام کے بعد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صدام کے مقابلے میں زیادہ ملک کے وفادار ہو لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں برباد ہو گیا لیبیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے قضافی کے مقابلے میں زیادہ ملک کے وفاداروں لیکن تجربہ نہیں تھا ملک برباد ہو گیا جو طبقہ آ کر کے بیٹھا ہے اس کے پاس ملک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے ملک تو دور کی بات ہے کس طریقے پر صوبے کو کھینچا جائے گا چلائے جائے گا نہیں ہے اتنے جرائم بڑھ گئے ہیں اتنے جرائم بڑھ گئے ہیں کہ ہر آدمی گھر ہندو بھی ڈرتا ہے مسلمان بھی ڈرتا ہے قدج نے کہا کیا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا آئے کہ چین و سکون کے ساتھ اقلیت یا اکثریت اپنے پروگراموں کو چلا سکے ہر شخص آزاد ہے پولیس آزاد ہے گنڈے آزاد ہیں چور آزاد ہیں ورکرس آزاد ہیں کیا کہیے گا کس طریقے پر زندگی ہندے نہیں مسلم طبقے کے ساتھ کچھ نائنصافی لگتی ہے اتنے پردیش میں جس طرح سے موجودہ حکومت کام کر رہی ہے یہ میں اس کو کہوں آپ سے آپ خود دیکھئے زمین آسمان کو دیکھئے زمینی سطح کو دیکھئے اور اس کے بعد فیضلہ کیجئے کہ کس درجہ کے اندر چیز چل رہی ہے ابھی سابق نائب صدر جمہوریہ تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی کی جاتے جاتے کہ جو ملک کا مسلم طبقہ ہے وہ خوف زدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف وہ ہی نہیں دریت بھی خوف زدہ ہے میں کہتا ہوں اکثریت کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں کیا گو کشی نہ ہو اس کے اوپر آپ لوگوں کو جو ہم زیادہ بات بولنا چاہیے کہ وہ شخص مجرم ہے جو گائے کے قربانی جبتا ہے کچھ گروپس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹسل رہے ہیں کچھ لوگ ہیں مٹھی بر لوگ ہیں یہ کیسے کم ہوگی سابق اکثریت کے پروگراموں کے اندر جائیے اپنے پروگراموں میں ان کو بلائیے ان کے ساتھ بیٹھئے اپنی بیعہ شادیوں میں ان کو بلائیے ان کی بیعہ شادیوں میں جاپ جائیے اگر وہ نہیں بھی بلا رہے ہیں تب بھی جائیے مبارک بادی دیکھ کر ابھی سابق نائب صدر جمہوریہ تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی جاتے جاتے کہ جو ملک کا مسلم طبقہ ہے وہ خوف زدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے آپ مانتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف وہی نہیں دلیت بھی خوف زدہ ہے میں کہتا ہوں اکثریت کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں اقلیت کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں اور لوگ اس چیز کو نہیں ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی پیار و محبت کے ساتھ امن و سکون اور شانتی کے ساتھ رہو کچھ بھی گدر جائے بادل آتے ہیں توفان آتے ہیں گدر جاتے ہیں تم اپنی زندگی کوئی سے لیکن اگر ملک کے اندر ہوتے ہوتے مرتا کیا نہ کرتا یہ ایک مثل مشہور ہے مان لیجئے کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی اقلیت اور اکثریت ایک دوسرے سے کیا ہم نے سامنے کھڑی ہو جائے میں یہ کہتا ہوں کہ غلط بات ہے امن و سکون کو پیار و محبت کو بڑھانا چاہیے یہ کام گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے نفرت کی بھیج بو رہی ہے اس کا جو انجام ہوگا وہ ملک کی اکثریت اور اقلیت کیلئے تباہ کن ہوگا میں یہ بات پہلی بھی کہ چکا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں ملک جدر چل رہا ہے بربادی کا راستہ ہے آبادی کے راستہ نہیں ہے جی قربانی کا تہوار آ رہا ہے صاحب بقرائید اور چونکہ جو مویشیوں کی خرید و فروخت اس کو لے کر کے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ہنگامہ رہتا ہے گو کشی کے نام پر اور کچھ لوگ آ جاتے ہیں سامنے گنڈا گردی کرتے ہیں اور کہیں سارے لوگوں کی جانے بھی گئی ہیں کیا کہیں گے اس پورے مسئلے پر چونکہ کیا گو کشی نہ ہو اس کے اوپر آپ لوگوں کو زیادہ بات بولنا چاہیے میں نے تو آج بھی جب میں آ رہا تھا مظفرنگر سے بہت بڑا میرے خیال میں دسوں ہزار آدمی ہوگا اور میں نے اس کے اندر تقریر کی میں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ وہ شخص مجرم ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ گائے کی قربانی نہ کیجئے آپ کالے جانور کی قربانی کیجئے کٹرا یا بھینسے کی قربانی کیجئے اگر آپ کا ماحول اس کا بھی متحمل اور برداشت نہیں کرتا ہے تو آپ وہاں قربانی نہ کیجئے آپ وہاں کیجئے جا کر قربانی جہاں اس کی اجازت ہے اور ماحول پر امن ہے لیکن اپنے محلے کے اندر اپنے گاؤں کے اندر اپنے دیہات کے اندر بکرے کی قربانی ضرور کیجئے اور لکھوائیے کہ قربانی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں لکھوایا تو اگلے سال آپ کو قربانی میں حالات نارمل ہوگے تو مشکل ہوگی جمعیت علماء یہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز جس سے برادران وطن کو مذہبی اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے ہمیں کیا مسئیبت ہے کہ ہم اس چیز کو کریں اور جو کرتے ہیں وہ مجرمہ یقیراً اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کرتے ہیں تو وہ پولیس کے اشاروں کے اوپر کرتے ہیں یہ ایک کاروبار چل رہا ہے مجھ سے لوگوں نے یہ بتایا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم سن سیتالیس سے لے کر آج تک اس کی مخالفت کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں فتوہ جاری کرنے کی ضرورت اس مسئلے میں کوئی فتوہ فتوہ کیا بہت یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اسے فتوہ گئے لیے فتوہ تو ایک دوسری چیز ہے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حمالہ تو یہ مدعا ہے کہ مسلمان گائی کے قربانی نہ کرے جب بدل اسلام کے اندر موجود ہے آپ اس کی قربانی کیجئے اگر میں کہتا ہوں وہاں بھی اگر گنڈا کر دی ہے اور وہ آپ کو منع کرتے ہیں آپ وہاں مت کیجئے کہیں اور کر لیجئے اور اس جگہ کے اوپر بکرے کی قربانی آپ کیجئے اور لکھوائیے کہ قربانی ہوئی ہے ورنہ تو یہ دیکھا گیا ہے اگر ایک جگہ ایک سال نہیں ہوئے اگلے سال اسی کو دلیل بنا کر بند کر دیتے بلکل اچھا صاحب یہ جو ٹسل ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہندو ہیں کچھ مسلم ہیں جن کے بیچ ٹسل رہتی ہے یا کچھ گروپ ہیں ایسے ہم ہندو مسلم کی بنا گرہے ہیں کچھ گروپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹسل رہے ہیں کچھ لوگ ہیں مٹھی برلوگ ہیں یہ کیسے کم ہوگی صاحب کوئی راستہ سوچ جمعی اس کے لیے اپنے پروگرام کو چرا رہے ہیں اور ہم نے آج بھی کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھائے جا سکتا آپ پیار و محبت کا ہاتھ بڑھائیے اکثریت کے پروگراموں کے اندر جائیے اپنے اکبادی دیکھ کے آئیے یہی طریقہ ہے جو ہماری پرانی تاریخ ہے ہم تو گاؤں در گاؤں ساتھ رہتے ہیں آپ نے ایک بار کہا تھا کہ مسجدوں کے اور مدرسوں کے دروازے کھول دو ان کو بتاؤ کہ مسجدوں کا اور مدرسوں کا نظام کیا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے میں کہتا ہوں میں نے مدرسوں کے فنکشن میں بلائیے تقریریں کرائیے مذہب سے اوپر اٹھ کر کے انسانیت کی بنیاد پر جو اسلام کی تعلیمات ہیں آپ بتائیے اسلام کی تصویر کو خلاب کر کے پیش کیا گیا آپ اسلام کی وہ تصویر پیش کیے جس سے اسلام ساری دنیا کے اندر جانا پہچانا گیا ہے یہ صاف طریقے پر نمائی ہونی چاہیے جو لوگ دھندری کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں کسی مذہب کی تصویر کو اس طرح پیش کرنا کہ جس سے وہ مذہب خوخار بن جائی کبھی اس مذہب کی صحیح تصویر ہو ہی نہیں سکتی ہے بلکل صاحب ہم نے دیکھا کہ ابھی تعلیم کے پر یہی سوال منڈ رہا ہے کی اس کا اقلیت پردار برقرار رہے گا کی نہیں رہے گا کی یہ تعلیم میں سیاست نہیں آنی چاہیے یہ انتہائی غلط اقدام ہے اور میں پہلی حکومت کی تعریف کرتا ہوں جامعہ ملیہ اسلامی تو شیخ الہند کا بنایا ہوا ہے جمعیت میں بلکل جانتا میں جب جانتے ہیں تو جامعہ کا اقلیت کردار کیوں بحال نہیں میں کیا کروں اس کے اندر تو میں نے ان کو راستہ بتایا انہوں نے میری مدد کی میں آج بھی کہتا انہوں نے بھی مدد کی اور سونیا جی نے بھی مدد کی اور کپل سبل سے یہ بات کہی انہی وزیر تھے سلمان خرشید ان کو کہا کہ جواب دو میں نے سلمان خرشید صاحب کہا اگر آپ نے کسی جواب کے دینے میں کمی کر دی تو قوم آپ کو کبھی بخشی نہیں انہوں نے صحیح جواب دیا اور اس کا عقل دیا تھی آج وہ فرق پرستی کی تصویر ہے ملک اس کو پیش کر رہا ہے ورنہ تو جن لوگ انہیں بنیا ہے انہوں نے اس کا اسلامی نام رکھا ہے پھر یہ ایک بات آئی تھی کہ گورنیمنٹ اس کو کئی سیکڑوں کروڑ کی امداد دیتی ہے یہ اقلیتی کردار کیسے ہو جائے گا میں نے ادلی ہائی کوٹ کا ایک فیصلہ جو سندھیوں کے کسی کالیج کے سلسلے کے اندر اٹھا تھا اس میں یہ فیصلہ تھا کہ گورنیمنٹ کی امداد کسی ادارے کے اقلیتی کردار پر اثر انداز نہیں ہوتی میں نے وہ پورا فیصلہ نشانات لگا کر کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کو پیش کی تا اور اس کے بعد ہی گاڑی نگاہ جو ہے وہ کوٹ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے کہ کوٹ کا فیصلہ سنائے گا بابری مسجد کا مسئلہ ہے ایودیہ سے جوڑا مددہ ہے ایودیہ تنازع کا مسئلہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کوٹ کے باہر بھی ہو سکتا آپ کو کچھ امید نظر آتی ہے جو فریق ہے جو سامنے ہے وہ کسی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے علاوہ اس کے دوسری جگہ لے لو اور یہ کر دو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں یہ بات نہیں ہے مسجد یہاں بنی ہوئی ہے وہاں مسجد یہ کے اندر اس کا اندر جائے اور سیکڑوں سال کی پرانی مسجد ہے آپ صرف اس بنیاد کے اوپر کے اس کے قریب رسوئی ہے آپ اس مسجد کو توڑ دیں گرا دیں اس کو مندر بنا دیں اس کا حق میرے خیال میں آپ کو نہیں ہے وہ مسجد ہم اس کا بھی احترام کرتے رسوئی کا بھی ہے یہ ہماری ملی جلی تہذیب جس کے اندر نفرت نہیں تھی یہ اس کا ایک ادھار ہے آپ اس کی بنیادی نفرت کے اوپر رکھ کر کے آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مسجد نہیں رہنے دیں گے مسجد کو آپ نے شہید کر دیا ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں ہم تو مسجد کو مسجدی سمجھتے ہیں اگر دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بدل دیا جائے یہاں سے اٹھا کر ہم نہیں کہنے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اور میں دست طفق کہ چکا ہوں ملک ہمارا ہے کوٹ ہماری ہے ہمیں جہاں تک کوٹ نے حق دیا تھا کہ اگر ہم لوگ کوٹ میں ہار جاتے ہیں ہم ہائی کوٹ میں پہنچتے ہیں ہائی کوٹ میں ہم سپریم کوٹ میں جاتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر ہم سپریم کوٹ میں ہار جاتے ہیں ملک ہمارا ہے دستور ہمار ہے کوٹ ہماری ہم کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں گے اس سے زائد ہم مان لیں اس بات کو کہ اچھا ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ ہم اس مسجد کو آپ مندر بنا دیجئے اور ہم یہ بات نہیں کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں صاحب مولانا قلب صادق صاحب نے کہا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت ساری مسلم تنظیمیں بھی ایسی ہیں جو اس بات کو کرے ہیں کہ اگر فیصلہ کوٹ کا مسلم طبقے حق میں آجاتا ہے تو ان کو اس کے باوجود بھی بڑا دل دکھا کر یہ جگہ ہندو بھائیوں کو دینی چاہیے چونکہ ان کی آستھا کا اقیدت کا مسئلہ ہے تو کیا یہ ممکن ہے چونکہ قومی ایک جہتی کا مسئلہ ہے میں آدمی اپنے گھر کو دے دے میں آدمی کو اختیار ہے لیکن وقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ اللہ کا قائم راگ نہیں ہے ہم کیسے دے سکتے ہیں اس کو بھائی ہم اپنے گھر کے مالکیں دے دیں لیکن جو مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے ہم یہ کہیں کہ اچھا آپ اس مسجد کو مندر بنا دیجئے گردوارہ بنا دیجئے چرچ بنا دیجئے ہم کیسے کہ سکتے ہیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں طاقت ہے اگر وہ ہماری گردن دبا کر چاہم سے لینا چاہیتی ہے اس کو اختیار لے مگر ہم اس کے اوپر راضی ہو جائیں یہ نہیں ہم خاموش ہو سکتے ہیں مگر ہم راضی نہیں ہوں گے اس کے ایک آخری سوال یہ ہے صاحب مدہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے اور کشمیر کے حالات کافی وقت سے ٹھیک نہیں ہے پرائیم نیشنر رنگ نے کہا ہے کہ گالی اور گولی سے کام نہیں چلے گا گلے لگانے سے بات بنے گی کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیری عوام کو ہم تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ گفت و شنید ہی سے بیٹھ سکتا ہے طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہوگا کاش کہ جب ہم کہتے تھے اس وقت سے نائم مودی جی یہ بات کہتے تو شاید مسئلہ کا نکل آتا آج وہ انتہائی طریقے کے اوپر بدامنی پھیل جانے کتنوں کا قطر ہو جانا کتنوں کا اندہ ہو جانا کتنے بچوں کا اپنی زندگی کھو دینے کے بعد آج اس جگہ آئے ہیں کاش کہ وہ اس حقیقت کو پہچانتے اس وقت کہ یہ عوامی تحریک ہے اس عوامی تحریک کا آپ مقابلہ طاقت اور گولی سے نہیں کر سکتے کاش کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کی زمینی حقیقت کو پیش کریں اور یہ سب کا وقاص سب کے ساتھ کی طرح ہوا میں اڑھنا جائے ہم سے بات کی مولانا صاحب اس کے لئے بہت شکریہ تو مولانا عرشد مندلی صاحب تھے جن کا صاحب طور پر کہنا ہے مسلم طبقے کو بننام نہ کیا جائے ان کے ساتھ انصاف ہو جیسے دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا ہے مسلم طبقے کو بڑا دل دکھاتے ہوئے دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں جن کے ساتھ تھوڑی بہت اگر کہیں کچھ من موٹاو ہے تو اسے دور کرنے کے لئے دوسرے کے پرگرام سمی آئے ایک دوسرے کو اپنے سمی آئے